ناظرینِ غرامی اسلام علیکم بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ ویڈیو کی تمام تر تفصیلات سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو آج ہم بات کریں گے تائیوان کی فوج کے بارے میں ناظرین تائیوان دوستو اب آپ کو لے کر چلتے ہیں تائیوان جہاں کی ملٹری فورسز سخت جان اور نوجوان کہلاتی ہے تائیوان ان چند ممالک کی فلسط میں آتا ہے جہاں کی ملٹری ٹریننگ کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے دوستو یہ بات بھی درست ہے کہ ہر ملک اپنی فوج کو کڑی سے کڑی ٹریننگ دیتا ہے تاکہ دفاعی میدان میں وہ کسی سے کم نہ سمجھا جائے تاہم تائیوان اس حوالے سے بہت منفرید ہے دوستو تائیوان کی سپیشل فورسز کے لیے روڈ ٹو پیرادائز نامی ایک ٹریننگ کو مقتص کیا گیا ہے داراصل اس ٹریننگ میں پتھروں سے بنے ایک راستے پر ننگے جسم کے ساتھ رینگنا ہوتا ہے جس کے لمبائی پچاس میٹرز ہوتی ہے ناظرین اس دوران نوکیلے پتھروں سے انسان کا جسم بھی زخمی ہو سکتا ہے لیکن تائیوان کی سپیشل فورسز میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے ہر نوجوان کوئی سمل سے گزرنا پڑتا ہے تائیوان کی رویت میں یہ بھی شامل ہے کہ چند مخصوص دنوں میں یہ خطرناک ٹریننگ عام پبلک کے سامنے کروائی جاتی ہے ٹریننگ کے دوران تائیوان فوجی نعرہ لگاتے ہوئے آگے بیٹھتے ہیں کہ مجھے کوئی خوف نہیں میں بڑی آسانی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہوں میں نڈر ہوں اور طاقتوار ہوں اور مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا ناظرین اس ٹریننگ کو پاس کرنے والے نوجوانوں کو خصوصی عوضہ بھی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوران ٹریننگ فوجیوں پر مشین پمس کی مدد سے تیزدار پانی برسایا جاتا ہے تاکہ ان کی فیزیکل فٹنس کو بڑھایا جا سکے دوستو تائیوان کی ایک سپیشل فورسز کو ڈرائگن فورسز کہا جاتا ہے جس میں شمولیت کے لیے امیدوار کو ساٹھ کے قریب سخترین ٹیسٹ پاس کرنا ہوتے ہیں ناظرین سروے کے مطابق دوستو اس فورسز میں شمولیت کی خواہش رکھنے والوں میں سے چند دے کی بھرتی ہو سکتے ہیں اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو دوسرے نمبر پر آتی ہے ویتنام دوستو آپ رکھ کرتے ہیں ویتنام کی طرف دوستو ویتنام جو کہ ایشیا کا ایک خوبصورت ملک ہے کئی خوبیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے تاہم بات کرتے ہیں اس ملک کی پولس فورس اور فواج کی ناظرین غرامی ویتنام کی پولس کو بھی فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے ویتنام کی فوجی اور پولس مین انتائی خطرناک شٹنس کرنے کے قابل ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیران و پرشان ہو جاتا ہے دوستو ویتنام کی فوجی ٹریننگ میں جسم پر موٹے موٹے کنکریٹ کے بلاک توڑنا نوکیلے کلوں پر لیٹنا بھاری برکم بوتلوں کو گردن کی مدد سے اٹھانا اور لوہ کے راڑ کو گردن کے گد موڑنا شامل ہے دوستو وہاں کے فوجی افسران یہ کہتے ہیں کہ اس عمل سے نئے بھرتی ہونے والے جوانوں میں برداشت کرنے کی قوت بڑھ جاتی ہے اور وہ کسی بھی حالت کا مقابلہ کر سکنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے دوستو ویتنام کی فوج کو عجیب و غریب شٹنس کرتا دیکھ کر دوستو انسان کو کسی فلمی سین کا گمان ہوتا ہے ویتنام کی اس فوجی ٹریننگ کے حوالے سے آپ دوست کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سباکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ناظرین اے گرامی مجھے امید ہے کہ مختلف ممالک کی سکت فوجی ٹریننگ کے بارے میں بنائی جانے والی یہ منفرد ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے اہلی ویڈیو تاک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان